ازادی کے پچیتر سال پچیتر مشال ازادی کے اس خاص موقع پر سلامو شکشیت کو جو دیش کے فرنٹیر گاندھی تھے پہلے مہنداز کرمچند گاندھی باپو اور دوسرے سیمانت گاندھی خان عبدالگفار خان، بادشاہ خان، بچہ خان جیسے نام بھی تھے ان کے لیکن وہ گاندھی باد کے رنگ میں اس قدر رنگے تھے کہ آج بھی دنیا انہیں فرنٹیر گاندھی یا سیمانت گاندھی کے نام سے ہی جانتی تھے خان عبدالگفار خان پاکستان کے پیشاور کے رہنے والے تھے اور وہ پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے لڑاکو، قبائلی، پتھانوں کو ستے اور ایسا کے راستے پر چلتے ہوئے انگریش سے سنگرش کرنا سکھایا ان سے پہلے پتھان الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں لڑتے بھڑتے تھے ان میں سکھشا اور راجنیتک چیتنا کا گور اباب تھا مہیلا سکھشا اور ششکتی کرن سے ان کا دور دور تک کا رشتہ نہیں تھا خان عبدالگفار خان نے قبائلی پتھانوں کی انخامیوں کو دور کیا اور پھر اپنے خودائی خدمتگار سنجھن کے جریے پتھانی شکتی کو ایک سوکر میں پیروڑا آزادی کی لڑائی میں پتھانوں کی سامویک شکتی انگریشی سکتہ کے لیے بڑی چنوٹی ثابت جو اور اسی کے بل پر سیمانک گاندھی نے کئی موقعوں پر انگریشی سکتہ کو سیدھی چنوٹی بھی دی خان عبدالگفار خان انیس سو بیس کے دشک میں گاندھی جی کے سمپرک میں آئے اور پھر آزادی کی لڑائی میں ہر دم ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے ایسے ہو گاندولن ہو خلافت آندولن ہو سوینے ہو اگیا آندولن ہو اس طرح کے ہر موقع پر انہوں نے آزادی کے پروانوں کا پورا ساتھ کیا انگریشیوں کے خلاف فرنٹیر علاقوں میں آزادی کا الکھ جگانے کا شری خان عبدالگفار خان کو ہی جاتا ہے سیمانک گاندھی کانگریش پارٹی کے سکویے سدسے تھے اور اسی کی طرح دھرم نرپیشتہ کے پربل سمتھا آزادی کی لڑائی میں وہ ہندو، مسلم، سکھ، ایکتہ کے پربل پیروکار تھے سامپردائکتہ کے خلاف لمبی لڑائی کرتے ہوئے وہ ہندو، مسلم ایکتہ کے لیے بھی کام کرتے تھے جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے قرآن، گیتہ، دروگران صاحب کا دھیان کیا اور لوگوں کو دھرم کا مرم سکھایا وہ جنہ کی سامپردائک راجنیتی کے سکھ خلاف تھے اور دھرم کے آدار پر ہندوستان کا بیواجن تو انہیں قطعی منظور نہیں تھا 1947 میں جب انہیں ہندوستان کے بٹوارے کی خبر ملی تو وہ گاندھی جی سے بھی نراج ہو گئے تھے آزادی کے بعد ان کا علاقہ پاکستان میں چلا گیا لیکن بھارت بھومی کو لے کر سیماند گاندھی کا لگاو کبھی ختم ہو نہیں ہوا سوطنترتہ کے بعد وہ بھارت کے دورے پر آئے 1985 میں کانگریز کے شتابدی سماروں کے تو وہ مکھے آکرشن کے اندر تھے دیش نے آزادی کی اس مشال کو 1987 میں بھارت رتن کی اوبادی سے سماند کیا انگریزوں کے خلاف آزادی اور تانہ شاہی پاکستانی حکمرانوں کے خلاف انسانیت کی لڑائی میں پینتیس سال پینتیس سال جیل کی سلاکوں کے پیچھے گزارنے والے مہامانف کو میرا شک شک نہ ماند جے سوطنترتہ سنگران جے بھارت جے ہی